بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے اس بیکٹیریا کے بارے میں اس بیماری کے بارے میں جو کسی بھی وائرس سے زیادہ خطرناک ہے چاہے وہ آئی بی ہو، ہینڈی ہو، ایچ نائن ہو، گھمبور ہو ہو وائرس سات دن کے اندر برڈ کی جان چھوڑ دیتا ہے لیکن یہ جب تک آپ اپنے برڈ کو زبا نہیں کر لیتے جب تک وہ مر نہیں جاتا اس کی مارٹالیٹی نہیں ہو جاتی یہ بیماری جان نہیں چھوڑتی آج ہم بات کریں گے پولٹری ورلڈ کی سب سے لانگسٹ چلنے والی کرونک ڈیزیز کو وہ ہے کرونک ریسپاریٹری ڈیز سی آر ڈی یا مایکو پلازما السلام علیکم میرا نام ہے ویڈاکٹر کامران آپ دیکھ رہے ہیں پولٹری ویڈاکٹر کامران آج کے ہم ویڈیو میں مایکو پلازما کے بارے میں پڑھیں گے سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ مایکو پلازما بیکٹیریا ہے کیا بغیر سیلوال کے بہت چھوٹا سا بیکٹیریا ہے آم آگ سے نظر نہیں آتا ایوین کے اندر جو نکالی گئی ہیں وہ اس کی بیس سپیشیز ہیں لیکن چار ایسی دینجرس ہیں جو کہ چکن اور ترکیز زیادہ تر ترکیز کو ایفیکٹ کرتی ہیں کمرشل پولٹری کو اٹیک کرتی ہیں اس میں پہلے نمبر پہ ہے مایکو پلازما گیلی سیپٹیکم یعنی کہ جو کرونک ریسپاریٹری ڈیز یعنی سی آر ڈی کاوز کرتا ہے یا ہم اس کو انفیکشیس سائنوسائٹس بولتے ہیں باقی تین کو بھی ڈسس کریں گے باری باری پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں مایکو پلازما گیلی سیپٹیکم یعنی سی آر ڈی سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں یہ بیکٹیریا اور اس کی ٹرانس میشن کے اوپر دو طرح کی ٹرانس میشن ہوتی ہیں یہ ورٹیکلی یعنی ٹرانس ہو ویڈین ہے ماں سے بچے میں آئے گا انڈے سے چوزے کے اندر شفت ہوگا دوسرا ہارزنٹل ہے برڈ اگر ایک انفیکٹر آیا ہے پیچھے بریڈر سے تو اس سے وہ کسی دوسرا جو انفیکٹر نہیں ہے اس کے اندر پھیلے گا اس سے فلاغ ٹو فلاغ یعنی ایک شیڈ سے دوسرے شیڈ تک بھی پھیل سکتا ہے وہ تھرو ہیومن سورس پھیلے گا اس کے کپڑوں کے ذریعے ہے اس کے ایکوپمنٹس کے ذریعے کوئی ویکسینیٹرز آئے ہیں کوئی ورکر ایک شیڈ سے دوسرے شیڈ پہ چلا گیا کوئی فیڈ کی گاڑی ایک شیڈ سے دوسری شیڈ پہ چلی گئی تو وہ پاؤں کے ساتھ لگ کے شیڈ کے اندر چلا گیا تو وہ پھیل جائے گا اس کے علاوہ اس کا جو سب سے فاسٹس روٹ وہ ہے ایروسول ہوا کے ذریعے کسی قریبی شیڈ پہ ہے تو آپ کی شیڈ پہ آ جائے گا یہی بیکٹیریا اگر شیڈ ایک ہی شیڈ کے اندر ہے تو برڈ تو برڈ جتنا زیادہ آپ کراؤڈڈ فلاک ڈالیں گے جتنا اوور کراؤڈنگ ہوگی اتنا زیادہ یہ بیماری پھیلے گی اب یہ برڈ کے اندر آ گیا تو یہ وہاں سے ٹرانسمنٹ کہاں ہوتا ہے اس کی جو سائٹس ہیں ریسپٹرز ہیں اس کے جو ریسپٹرز ہیں وہ اپیتھیلیم آف آئی یعنی کنجکٹائیوہ میں نیزل کیوٹی کے اندر اس کے ریسپٹرز ہوتے ہیں ٹریکیا کی اپیتھیلیم کے اندر سائنسز کے اندر اس کے ریسپٹرز ہوتے ہیں یہ سب سے پہلے وہاں پہ اس کی ملٹیپلیکیشن ہوتی ہے سٹارڈ میں انیشلی جب تک برڈ ہلکے پھلکے سائنس شو کرتا ہے اگر اس جگہ پہ آپ نے برڈ کو ٹریٹ نہیں کیا تو پھر یہ پھیلتے پھیلتے نیچے لور اسپریٹری ٹریک یعنی برونکائی ہیں ٹریکیا کی بائیفرکیشن اس کو کراس کر کے یہ لنگز اور ایر سیکس تک چلا جائے گا پھر وہاں سے یہ بلڈ کے ثروب پھیلے گا سپٹیسیمیا کاوس کرے گا اور جب یہ بلڈ میں آئے گا تو یہ سب سے زیادہ اپنا انٹریکشن ایکولائی کے ساتھ بناتا ہے اور ایکولائی اور یہ دونوں مل کے پھر چوزے کی بینڈ بجاتے ہیں اب اسے سائنس سیمٹمز کیا ہیں اگر آئیز کے اندر آیا ہے تو آئیز جو ہیں وہ ریڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں چوزے کی پانی آنا شروع ہو جاتا ہے نیزل پیسج کے اندر آیا تو سنیزنگ سٹارٹ ہو جائے گی نیچے چلا گیا ہے تو کفنگ سٹارٹ ہو جائے گی موکس بننا شروع ہو جائے گا چوزہ مو کول کے سانس لینا شروع ہو جائے گا پینٹنگ کرنا سٹارٹ ہو گا انفرا آر بیٹل جو سائنسز ہیں یعنی سر کے اردگیوں جو سائنسز ہیں وہ سویل ہونا شروع ہو جائیں گی اور جو میجر سائن آئے گا وہ لیمنس آئے گا یعنی لنگڑاپن سٹارٹ ہو جائے گا چوزہ بیٹھنے میں تکلیف محسوس کرے گا اس کے حوک جوائنٹ اس کے سویل ہو جائیں گے چوزہ آففیڈ ہو جائے گا کی ایک پردکشن کام ہو جائے گی ایڈی ایک شیل کی قوالیٹی لو ہو جائے گی اور جو برڈ مرے گا یا جو برڈ انتہائی بیمار ہو کے بیٹھ جائے گا اس میں آپ کو کرینش یعنی ہرا ڈائریا ملے گا آپ کو ینگ جو برڈ ہے وہ اس میں موٹریلٹی زیادہ تر فیڈ نہ کھانے کی وجہ سے یعنی بھوکا رہنے کی وجہ سے ہوتی ہے برڈ ڈھیلا ہو کے بیٹھ جاتا ہے اس کے جوائنٹ سو جاتے ہیں وہ پھر فیڈ تک پانی تک نہیں پہنچتا پوست مارٹم لیڈیز میں جو سب سے پہلے چیز نظر آئے گی وہ اس کے بریسٹ کے اوپر بلسٹرز ہوں گے اس کے بعد آپ برڈ کو اوپن کریں گے آپ کو اس کا کڈنی سویل ملے گا کڈنی لیور ان لارج ملے گا لیور کے اوپر آپ کو جھلی ملے گی وائٹ کلر کی یا یلوش کلر کی ائر سیکس جو ہیں وہ موٹی ہو چکی ہوں گی اور وہ بلر ہو چکی ہوں گی جسے ہم ائر سیکولائٹس بولتے ہیں اگر آپ دل کی جھلی باہر والی جو میمبرین ہے اس کو دیکھیں گے تو سویل ہوگی اس میں پانی آپ کو ایکزولیٹ ملے گا اگر آپ انٹسٹینز کو دیکھیں گے تو انٹسٹینز کی جتنی بھی میمبرینز ہیں وہ ساری کے ساری بلر ہو چکی ہوں گے اور وہاں پہ فاغی مٹیریل آپ کو ملے گا جھاگ جھاگ ٹائپ جنی کے آپ کو وہاں پہ فومی ٹائپ مٹیریل آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا اور ایکولائی کے ساتھ یہ ملتا ہے تو پھر وہاں پہ کمپلیکس بن جاتا ہے سپرین بھی سویل ہو جاتی ہے بعض کیسز میں پتہ نارمل بخار ہوگا تو پتہ سویل ہو جائے گا اگر آپ سر کو کاٹیں گے یعنی آپ تو آپ کو آئیز کے اردگرد ایکزولیٹ ملے گا سائنسززو ہیں انس کے اندر آپ کو ایکزولیٹ ملے گا وہاں سویلنگ ہوئی ہوگی انفلمیشن ہوئی ہوگی اب آتے ہیں ہم ٹریٹمنٹ کی طرف ٹریٹمنٹ جو میکو بلازما گلی سیپٹیکم یعنی سی آر ڈی ہے اس نے ٹیٹرا سائیکلنگ گروپ ہے اس کا جو فیورٹ گروپ ہے وہ ٹیل میکو سین اور ٹائلوسین ہے یعنی کہ کمبینیشن میں ٹین ٹونٹی اور ٹونٹی فورٹی کمبینیشن کے اندر مارکٹ میں اویلیبل ہے آپ کسی بھی کمپنی کے لے اس کو یوز کریں آپ نے جب بھی ٹی آر ڈ کی ٹریٹمنٹ کرنی ہے تو ٹریٹمنٹ میں آپ نے ایک تو ٹائلوسین اور ڈاکسی کا پانی دینا ہے یا اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا برڈ تھوڑا بڑی ایج پہ ہے آپ لیٹ ہو گئے ہیں بیس اکیس دن کے اوپر جا کے آپ سی آر ڈ کا کوش دے رہے ہیں کہ آپ کمبینیشن بنا لیں ٹیل میکو سین ڈاکسی نور فلاکسسن یہ نور فلاکسسن ٹائلوسین اور ڈاکسی کا یہ اینرو ٹائلوسین ڈاکسی کا ان تین چیزوں کا کمبینیشن بنا لیں تاکہ ایک براؤڈ سپیکٹرم انٹی بارٹک بنے گی وہ آپ کے سی سی آرڈی کمپلیکس کو توڑے گی آپ کا برڈ میکو پلازما سے بھی وہ ریکور کرے گا ختم نہیں ہوگا وہ لائف ٹائم رہے گا اور ایکو لائی بھی اس کے کور ہو جائے گی ساتھ میں آپ نے اس کو ایسینشل آئلز دینے ہیں منتھول ایڈ کرنا ہے برومہیکزین یا امبراؤگزل ہائیڈرو کلورائیڈ یا کوئی بھی ہومن سائیڈ کا ایسی فائل سیرپ وینٹولین آپ نے یہ چیزیں ایڈ کرنی ہے کیونکہ یہ ایئر سکولائٹس کرتا ہے سانس لینے میں پرابلم آئے گی ریشہ بنے گا ٹریکیا میں بھی ایچنگ ہو رہی ہوتی ہے آپ نے ساتھ میں انٹی اللرچک بھی دینا ہے تاکہ برڈ کو سودھنگ رہے برڈ انٹی بارٹک کو رسپانڈ اسی وقت کرے گا جب آپ اس کا ایئر پیسج کھولیں گے سانس لے گا پرونشن کے اندر کنٹرول کے اندر آپ نے کوشش کرنی ہے آپ اپنا چکس وہ لیں وہ چوزہ خریدیں اس کمپنی سے خریدیں جو آپ کو یہ شوٹی دلائے کہ ان کا بریڈر جو ہے ان کا انٹا جو ہے وہ مائیکو پلازما یعنی ایم جی سے فری ہے اپنے شیڈ کے اوپر آپ فیڈ کی گاڑی آتی ہے فیڈ کی گاڑی کو سپری کر کے پراپر سپری ڈسنفیکشن کے بعد شیڈ کے اندر لے کے آئیں کسی اور بندے کو شیڈ کے اندر آنے کی پرمیشن نہ دیں چپلیں الادہ رکھیں ڈپس رکھیں اور جو لڑکے فیڈ ڈالنے کے لیے کون فیڈ روم کے اندر آتے ہیں وہ اپنی چپلیں چینج کر کے آئیں یا پاؤں دھو گیا ہیں وہی برادے والے پاؤں وہی برادہ ہاپر میں گرے گا وہی پھر فیڈ میں مکس ہو کے جائے گا باقی ہیلتی برڈ بھی انفیکٹ ہوں گے پاکستان میں ایم جی کی ویکسینیشن بریڈر لیول پہ ہوتی ہے لیئر لیول پہ ہوتی ہے برویلز میں نہیں ہوتی ویکسینیشن آویلیبل ہیں ہماری دوسری سٹین ہے دوسری سپیشی ہے وہ مائیکو پلازما سائنو وی آئی ہے اور یہ آرثرائٹس یعنی لنگڑا بان کاز کرتا ہے انفیکشیس سائنو ویٹس کرتا ہے یہ جوائنٹس اور تینڈرنس کی سفیلنگ کاز کرتا ہے اس کے جو ہوسٹ ہیں وہ چکن ہیں ٹرکیز ہیں کوئلز ہیں ڈاکس ہیں پیرٹس ہیں فینسی برڈز ہیں اس کی بھی ٹرانس میشن ہورزنٹل بھی ہے ورٹیکل بھی ہے اس میں جو سائننل سیمٹمز ہیں اس میں دپریشن آئے گا چوزہ لنگڑا ہونا شروع ہو جائے گا اس میں جو لنگڑا پان ہے اس میں ہاک جوائنٹ کے ساتھ ساتھ اس کے جو پیر کے تلے ہیں جو فوٹ پیڑ ہے وہ بھی سفیل ہونا شروع ہو جاتا ہے ایک پرڈکشن اور ایک شیل کی کوالیٹی لو ہوتی ہے ویٹ لاؤس ہوتا ہے چوزہ آف فیڈ ہو جاتا ہے اور اس میں چوزہ دھیلا ہو کہ فیڈ اور پانی کے پاس بیٹھتا ہے مائیکو پلازما میں ایسا نہیں ہوتا وہ کہیں بھی بیٹھ سکتا ہے اس میں فیڈ اور پانی کے پاس اکٹھیا ہو جاتا ہے پوست مارٹم لیئنز اس کے سیم ہیں کڈنی لیور سپلین وغیرہ ان لارج ہوتے ہیں لیکن اس میں وہ پردہ وہ چھلی والیٹ سین تھوڑا کام ہوتا ہے اور ساتھ میں ایل سکولائٹس اس میں اس وقت ہوگا جب یہ سب کلینکلی ڈیمیج کر رہا ہوگا اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ سیم اسی طرح ٹائلوسین ٹل مائیکو سین ڈاکسی اور اینورو یا نور فلاکسسین کیونکہ یہ بھی ایکولائی کے ساتھ کمبینیشن میں جو ہے نا وہ مزید بیماری اس کی کرونک فارم میں چلی جاتی ہے مزید ڈینجرس ہو جاتی ہے دوستو یہ ایک چھوٹی مختصر سی ویڈیو مائیکو پلازما کے بارے میں تھی سی آڈی کے بارے میں تھی اور اس ویڈیو کے حوالے سے کوئی بھی بات ہو آپ کو مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں آن لائن کنسلٹیشن ہو آپ نے شاید وزٹ کرانا ہے آپ مجھے میرے ایک واتس اپ نمبر پہ جو کے نیچے دیا گیا ہے ڈسکرپشن میں ہے آپ مجھے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ بہت ہی چھوٹی سی تھوڑی سی فیس میں آپ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر آپ کو آلموست ٹوال وار سے فورٹین آرز اویلبل رہے تو آپ مجھے فائی و انڈر روپیز پر منت کے حساب سے پے کر کے میرا پولٹری گروپ جوائن کر سکتے ہیں میں فری بھی کنسلٹیشن دے رہا ہوں بے شمار لوگ ہیں جو مجھے رابطہ کرتے ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ سب کو فیس چارج کروں ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کریں دوستوں سے شیئر کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ